دوستو آج میں بات کرنے والی ہوئے ایک ایسا ٹی وی سیریل کے بارے میں جس کا ابھی ایک بھی اپیسوڈ ٹی وی پر پرسارت نہیں ہوا ہے اس کے پرومو نے ہی اتنی دھوم مچا دی ہے اتنی آگ لگا دی ہے کہ درسک اس ٹی وی سیریل کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ کو تھمنل دیکھ کے پتہ ہی چل گیا ہوگا آج میں املی ٹی وی سیریل کے سٹار کاشٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی گل خان کا یہ ٹی وی سیریل بہتی زیادہ آگے جاگا کیونکہ اس کی سٹوری سب سے یونیک ہے تو چلی دوستو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ٹی وی سیریل میں نظر آنے والے سٹار کاشٹ کے ریال نیم ریال ایز ان سیلری کے بارے میں اگر آپ بھی اسے بھی باتیں جانا چاہتے تو ویڈیو کے انتق بنے رہے ساتھ ہی گل خان کے اس نیو ٹی وی سیریل کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دے نمبر ساتھ پر آتے ہیں اندر نیل بھٹا چاری جی ہاں دوستو آپ سبھی اندر نیل بھٹا چاری کو تو جانتے ہوں گے یہ ٹی وی انڈسٹی کا اور بولی ووڈ انڈسٹی کا جانا مانا نام ہے انہیں آپ نے کئی بولی ووڈ مووی میں دیکھا ہوگا جیسے کہ رستم تانہ صاحب فین اور بھی دس سے زیادہ مووی میں کام کر چکے ہیں لیکن ابھی حال فلحال میں یہ سٹائر پلس کے سپر ایٹ سیریل املی میں مالنی اور املی کے فادر کا کردانے باتے ہوئے انہیں جرائیں گے اگر بات کی جائے ان کے ایج کی تو آج ہی پچاس سال کے ہو چکے ہیں اور یہ پر ایپیسوڈ 22,000 روپے چارج کرتے ہیں نمبر چھے پر آتے ہی جوتی گوبا ان کا جنم 16 جولائی 1982 کو ہوا تھا اور آج ہی 38 سال کے ہو چکی ہے اگر بات کی جائے ان کے ٹی وی کریئر کی تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے آپ نے انہیں پیا البیلا، بڑی دیورانی، تھوڑا پیار، تھوڑا میوزک اور بیدس سے زیادہ ٹی وی سیریل میں ابھی نے کر چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ پرڈے 15,000 روپے چارج کرتی ہے نمبر پانچ پر آتے ہی کرن خوجا جی ہاں دوستو آپ سبھی کرن خوجا کو املی کی مدر کے روپ میں دیکھ رہے ہوں گے پرومو میں ہی آپ نے انہیں دیکھ لیا ہوگا یہ املی ٹی وی سیریل میں املی کی ماں کا کردانی بھاتی ہوئی نجر آئیں گی یہ بھی بولی ووڈ انرسٹی کا جانا مانا نام ہے انہیں آپ نے ہندی میڈیم، لب، سونیا، ہنٹر اور بھی کئی مووی میں دیکھا ہوگا ان سبھی مووی میں یہ سائیڈ ابھی نیتری کا کردانی بھاتی ہوئی نجر آتی ہے ساتھی بات کی جائے ان کے پرڈے سیل جی کی تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یہ پرڈے اٹھائی ہزار روپے چارج کرتی ہے اور آج یہ فورٹی سیکس یارکی ہو چکی ہے نمبر چار پر آتی ہے ریتو چودری ریتو چودری جنرلسٹ عدیتی کمار کی مدر کا کردانی بھاتی ہوئی نجر آئیں گی اگر بات کی جائے ان کی پرڈے سیلری کی تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یہ پرڈے اپیس سوڈ بائیس ہزار روپے چارج کرتی ہے اور آج یہ چالیس سال کی ہو چکی ہے نمبر تین پر آتی ہے میوری دیسمک یہ سہر کی پڑی لکھی لڑکی ہوتی ہے جو کہ عدیتی کمار سے پیار کرتی ہے یہ اس ٹی وی سیریل میں مالنی کا کردانی بھاتی ہوئی نجر آئیں گی ان کا جنم 19 اکٹوبر 1992 کو ہوا تھا آج یہ اٹھائیس سال کی ہو چکی ہے اور یہ پر اپیسوڈ 35000 روپے چارج کرتی ہے نمبر دو پر آتے ہے گسمیر مہاجنی جی ہاں دوستو گسمیر مہاجنی لیڈ کردانی بھاتی ہوئی نجر آ رہے ہیں اس میں جنرلیسٹ عدیتی کمار کا عدیتی کمار نیوز کے قارن گاؤں میں آتے ہیں تب ہی ان کی ملاقات عملی سے ہوتی ہے وہ گاؤں کو انیلائز کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بارس پر جاتی ہیں اور عملی اور عدیتی کمار ایک ہی جگی میں چل جاتے ہیں گاؤں والوں کی غلط فہمی کے قارن ان دونوں کو سادی کرنی پڑ جاتی ہیں اور عدیتی کمار ان کو لے کر سہر میں آ جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدیتی کمار آگے کیا کریں گے ان کا جنر 8 Janам 85 کو ہوا تھا اور آج یہ 35 سال کے ہو چکے ہیں ساتھی بات کی جائے ان کے پرڑے اپیسوٹ کی تو آپ کو بتا دیں یہ پر اپیسوٹ 40,000 روپے چارچ کرتے ہیں نمبر ایک پر آتی ہے سنبھل توکبیر خان آپ سب ہی انہیں بہت اچھے سے جانتے ہوں گے یہ اس ٹی وی سیریل میں مین فیمل کردار نبھاتھی انجر آ رہی ہے ان کا جنر 16 دسمبر 2002 کو ہوا تھا اور آج یہ 17 سال کی ہیں ساتھ ہی بات کی جائے ان کے پرڈے سیلری کی تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یہ بھی 40,000 روپے پرڈے سیلری لیتی ہے تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ اس سپر ہیٹ شو کو دیکھنا چاہوگے یا پھر نہیں ساتھ ہی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے